اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی باعتہ وعلی کل من سحبه و طبعہ بیحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابہ و بارک وسلم محترم ناظین و سامعین ڈیر ویورز و لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائی کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل و رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آج ایک واقعہ آپ کو میں شیر کرتا ہوں جو کہ میں کل کہیں پڑھ رہا تھا کہ اچھوں کی نقل بھی بندہ کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کچھ عطا فرما دیتا ہے اور اچھوں کی نقل اچھی نیت کے ساتھ ہو اچھوں کی نقل دوسروں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے نہ ہو اچھوں کی نقل فراڈ کی نیت سے نہ ہو ورنہ سب کچھ بیکار ہے روایت ہے کہ ایک ڈاکوں کی جماعت کہیں چوری یا ڈاکہ زنی کر رہی تھی تو پولیس نے پکڑ لیا یہ پچھلے وقتوں کی بات ہے تو پولیس وہاں پر آگئی پکڑا نہیں ہے ابھی یہ سب کے سب ڈاکو جو ہے بھاگے ناظرین و سامعین اور چونکہ صبح و فجر سے پہلے کا وقت تھا اور ظاہر ہے کہ یہ وقت جہاں اللہ والوں کے لیے اللہ والوں کے لیے ایک بڑا ہی گولڈن وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تحجد پڑی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی جاتی ہے اور چوروں کے لیے بھی چوری کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے گولڈن اپوچنیٹی ہے تو اس وقت سارے سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب پولیس پیچھے پیچھے اور یہ آگے آگے قریب تھا کہ پولیس انہیں پکڑتی ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو وہاں پر آ کر اب چوروں نے ان ڈاکو نے آپس میں کہا کہ یار بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ نمازیوں جیسا ہلیہ بنا کر ہم مسجد میں گز جاتے ہیں ہم نماز میں شامل ہو جاتے ہیں پولیس آئے گی سپائی آئیں گے دیکھیں گے چلے جائیں گے ہمیں نمازی سمجھیں گے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی ہوا پولیس آئی دیکھا سب نماز پڑھ رہے ہیں واپس چلی گئی نماز کے بعد لوگوں نے ملے مقامی جو لوگ تھے حالہ وال پوچھا تو کہا کہ ہم مجاہدین ہیں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں یہاں پر آئے تھے نماز فجر کا وقت ہوا تو ہم نے کہا نماز پڑھ لیں ایک شخص آیا اور اس نے آکا بڑے عدب و احترام سے کہا کہ حضور اگر برا نہ مانے التجا قبول فرمائے تو آئیے ناشتہ میرے گھر پر کر لیجئے ناظرین و سامعین جب گھر میں آئے کیونکہ بھوکے پیاسے تھے بھوک تو لگی بھی تھی کہا بھوک تو لگی ہے دیکھو ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہ ہمیں کھانا بھی مل رہا ہے اللہ کے نام پر تو وہ گھر پر لے گیا اور گھر پر لاکر اس نے زیافت کی زیافت کا احتمام کیا ناشتے کا احتمام کیا ناشتے کے بعد وہ ایک ٹوکرہ لایا اور لاکر ان کے سامنے رکھا ٹوکرے کو جب کھولا گیا تو اس میں ناظرین ایک بچہ تھا جو کہ بلکل معذور تھا ہل بھی نہیں سکتا تھا چل پھر بھی نہیں سکتا تھا اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں بڑا مشہور بزنس مین ہوں تاجر ہوں اللہ رب العالمین نے سب کچھ عطا فرمایا لیکن میرا یہ بچہ معذور ہے میں بہت دوائیا کر چکا ہوں بہت حکیموں کے پاس لے کر جا چکا ہوں سب کچھ علاج کروا چکا ہوں لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ دعاوں کے سوا اس کا کوئی علاج ہے تم لوگ مجاہدین ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا اسے لگ جائے ناظرین و سامعین اب ڈاکو نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ناظرین وہ ٹوکرے میں سے بچہ جو معذور تھا وہ صحیح سلامت چلتا ہوا باہر آ گیا اٹھا باہر آ گیا اور چلنے پھرنے لگا یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اس نے کہا کہ دیکھا تم لوگ مجاہدین ہو تمہاری دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اسے تندرستی عطا فرمائی ہے اب یہ ڈاکو چور یہ سب رونے لگے رونے لگے اور روتے بھی کہنے لگے کہ اے شخص سن ہم مجاہدین نہیں ہیں ہم کوئی نمازی نہیں ہیں ہم تو ڈاکا مارنے کے لیے آئے تھے پولیس پیچھے تھی ہم نے کہا چلو جی نمازیوں کا حلیہ بنا لو مجاہدین کا حلیہ بنا لو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نجات عطا فرمائی اور ہم کچھ نہیں ہیں تیری خالص نیت تھی تو اللہ رب العالمین نے تیرے بچے کو تندرستی عطا فرمائی لیکن آج سن آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ اللہ والوں کا حلیہ ہم نے اپنایا تو ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنا کچھ عطا فرمایا اگر ہم سچے سچ مچ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے بن جائیں تو رب تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا ناظرین و سامعین آئیے اللہ رب العالمین سے سچی محبت کیجئے اس کے رسول سے سچی محبت کیجئے وفادار ہو جائیں ہماری ساری مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گے آخر میں ناظرین میں یہ ارز کروں گا کہ دنیا بھر میں جو پولیو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن پاکستان اور ایک دو ممالک اور ہیں ناظرین جہاں اب بھی افغانستان ہے پاکستان ہے ایک دو ممالک ہیں تو یہ یہاں پر اب بھی پولیو موجود ہے یہ افریت ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں ناظرین کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں اپنے گھر گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی اصل پروپرٹی یہ بچے ہیں آپ کے اصل ایسٹ سی یہ بچے ہیں تو جب یہ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں جب یہ بیمار ہوتے ہیں میڈیکل اسٹور سے دوائی لے کر آ کر میڈیسنز آپ انہیں استعمال کرواتے ہیں تاکہ وہ صحیح ہو جائیں لیکن ایک ایسی بیماری ناظرین کہ اگر ہم بچپن میں ان کی کیر کر لیں تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے کرم سے انہیں محفوظ فرمائے اس پر توجہ نہیں دیتے تو میں یہاں کہتا ہوں ناظرین یہ پولیو مہم اس وقت چل رہی ہے اور ناظرین و سامعین آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں وہ آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر نوک کرتے ہیں دستک دیتے ہیں بیل بجاتے ہیں کہ آئیے اپنے بچوں کو جو پانچ سال سے کم بچے ہیں انہیں پولیو قطرے پلا دیں تو بس میں اتنا کہوں گا ناظرین کہ جب وہ آئیں تو ایسو پیس کا خیال لکھتے ہوئے کوویڈ نائنٹیم بھی ہے نا ایسو پیس کا وہ بھی خیال رکھ رہے ہیں ایسو پیس کے تحت آپ بھی جائیں گھر کے دروازے پر اپنے بچوں کو پولیو کے پولیو کے قطرے پلوائیں اور میں اتنا کہوں گا کہ دو بون پاکستان کی خاطر اور اتنا بھی کہوں گا کہ دو بون دو بون اپنی خاطر دو بون اپنی فیملی کی خاطر دو بون اپنے بچوں کی خاطر اور پھر آگے بڑھ کر دو بون پاکستان کی خاطر بھولیے گا مت ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر آٹھ ہے آیت نمبر ایٹ ہے اور ناظرین اس کا جو فرسٹ پورشن ہے آج کے سبق میں شامل ہے فورمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسٹرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں اپنا آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بودھ ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعاوض تصمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتٍ مَعْدُودَتٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ یہ يَحْبِسُ يَحْبِسُهُو ہے اور وفقی صورت میں اسے يَحْبِسُهُ پڑھیں گے توا وقف مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھئے وَا اِقْلْمَا لَا دُوسرا ان تیسرا اَخَرْنَا چُوتھا عن پانچوا اور هُم چھٹا الْعَذَابَ السَّاتوا الَا آٹھوا اُمَّتٍ نَوَا مَعْدُودَتٍ دَسْوَا وَلَيَقُولُنَّ گیَارُوَا مَا بَارُوَا يَحْبِسُ تِیرُوَا کل یہاں پر ناظرین تیرا کلماتیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں وَا لَا اِن وَا لَا اِن اَخَرْنَا اَخَرْنَا رَا سَاکِن مَا قَبَلْ خَوَا پَرْزَبَرْ ہے ناظرین جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں تو یہی اصول یہی قانون جو ہے را ساکن پر بھی لاغو ہوگا لیکن ڈیفرنس اتنا ہے کہ را ساکن ہو تو ما قبل حرف کو دیکھتے ہیں ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں تو یہاں را کا ما قبل خواہ ہے خواہ پر زبر ہے تو را ساکن کو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا اَخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ عَنْهُمْ ناظرین مِن پر پیش اسے الْعَذَابَ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَىٰ اُمَّتٍ مَعْدُودَتٍ ناظرین الام اللام پر کھڑا زبر اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے مد جائز بھی کہتے ہیں ملیمہ میں سے تین علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ میکزیمہ میں سے پانچ علیف کی مقدار کھنش کر پڑھ سکتے ہیں امتن میں آپ دیکھیں تاکی نیچے دو زیر کی تنمین ہے اسے مَعْدُودَتٍ کی مِم کے ساتھ ملائیں گے اور مِم کی آواز کو ہننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں یرملون کا قائدہ اپلائی کیا جائے گا امتن مَعْدُودَتٍ مَعْدُودَتٍ میں تاکی نیچے دو زیر کی تنمین ہے اسے لَيَقُولُنَّ کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور ناظرین یہاں پر بھی تنمین کی آواز نہیں بلکہ لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا یہاں پر بھی یرملون کا قائدہ اپلائی کیا جائے گا مَعْدُودَتٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ مَا يَحْبِسُهُ یہاں وقف کریں گے تو مَا يَحْبِسُهُ پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و تجمع کی جانے سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افعال و حروف کونکون سے ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور پھر اس کے بعد ان کی تحقیق و تجمع بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے برے کی جانب آپ کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصص سے بریک کے بعد ہم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب سبق ہم لے چکے ہیں صرف اعراب لگا رہے ہیں وَلَا اِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَا اُمَّتِمْ مَعْدُودَتِلْ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُو چلیں جی یہ آج کا سبق ہوگیا ناظرین اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماع کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ناظرین یہاں پر آپ ملائزہ فرمائیں وہ ہے ہم زمیر ہم زمیر پہلا اسم ہے دوسرا اسم ہے الْعَذَابَ تیسرا اُمَّتِمْ چوتھا مَعْدُودَتِمْ اور پانچوا مَا اور ہُو پر ہم نمبر ایک لگا دیتے ہیں پہلا اسم ہم اور ہُو جب ہم ہُو کہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر اور خریزے دونوں مراد ہو سکتے ہیں دوسرا اسم ہے الْعَذَابَ اور تیسرا اسم ہے اُمَّتِمْ چوتھا اسم ہے مَعْدُودَتِمْ اور پانچوا اسم ہے مَا ناظرین و سامعین پانچ اسمہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں اَخْرْنَا پِحْلَ اور دوسرا فِحْلَ لَيَقُولُنَّا تیسرا فِحْلَ يَحْبِسُو قِلَا فِحْلَ اَخْرْنَا دوسرا لَيَقُولُنَّا اور تیسرا فِحْلَ يَحْبِسُو اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کے حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف واو دوسرا لَا تیسرا ان چوتھا ان پانچوا الَا تو پانچ حروفیں پہلا واو دوسرا لَا دوسرا لَا اور تیسرا ان اور چوتھا ہے الَا بلکہ چوتھا ہے ان پانچوا الَا تو ناظرین کل ملا کر آپ دیکھیں تیرہ کلمات ہیں جن میں پانچ اسما تین افوال پانچ حروف کل ملا کر تیرہ کلمات ہیں چلے جی اب ہم چلتے ہیں اسما کی جانب ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو ناظرین یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو اور بعض اوقات ہی کی شکل میں منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس عذاب عذاب کہتے ہیں تکلیف دے چیز کو جو جاندار کو تکلیف دے اسے عذاب کہتے ہیں اعذبہ اس کی جمع آتی ہے اور یہاں پر عذاب سے مراد ناظرین وہ عذاب جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اور یہ عذاب عام تو پر ہم جو ہے وہ ناظرین اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے امہ امت امت کا معنی امت ہی ہے اور ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی کنتم خیرہ امتن اور اس کی جمع آتی ہے امم اس کی جمع آتی ہے امم یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ امت ایک امت اور امم بہت سی امتیں اور یہ عام طور پر ناظرین امت اور امم یہ سابقہ امم یا امم سابقہ یہ امت امت محمد تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مَعْدُودَ مَعْدُودَ ناظرین مَعْدُودَةٍ مَعْدُودَةٌ مَعْدُودَةٌ یہ اس میں مفعول ہے ظاہر ہے کہ عامل پر ٹیپینڈ کرتا ہے کہ اعلاب کیا آتے ہیں تو یہ مفعولتن کے وزن پر ہے اور ناظرین یہ واحد مؤنس کے لیے اس میں فائل ہے مَعْدُودَ اس کا معنی ہوتا ہے شُمار کی ہوئی مَعْدُودَ شُمار کیا ہوا مَعْدُودَ شُمار کی ہوئی اس کے بعد ہے مَا یہ اس میں موصول ہے موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا چونکہ اپنے مَا قبل اور مَاباد سے ملا ہوا ہوتا ہے اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں اور یاد رکھیں ناظرین کہ یہ غیر زبیل اکول غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے مَا کا معنی ہے جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں چلتے ہیں افعال کی جانب اَخَرْنَا فِلِ مَازِ مَعْرُوف سِغَة جَمْعَ مُتَقْلِم ناظرین اس کا معنی ہے ہم نے تاخیر کی ہم نے تاخیر کی یا ہم نے پیچھے ڈالا تو یہاں چونکہ ان ہیں ان جو ہے وہ ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ شرط کے لیے آتا ہے اور شرط وہ ہے جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہوتی ہے تو جس پر معلق ہو اسے جزا بھی کہتے ہیں جوابِ شرط بھی کہتے ہیں تو ان اَخَرْنَا اگر ہم مؤخر کریں یا اگر ہم پیچھے ڈال دیں ناظرین اس کا مصدر ہے اَخَرَ يُؤَخِّرُ تَاخِير فَلَا تَاخِير سے آیا یعنی دیر سے آیا تو یہ عام تو پر اس کا مصدر ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لَيَقُولُنَّا فِلِ مُزَارِ مَعْرُوف لَامْتَاقِيد بانون تاقید سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا مانا البتہ ضرور وہ کہیں گے البتہ ضرور وہ کہیں گے اور قَوْلَ يَقُولُ قَوْل قَوْل کا مصدر ہے قَوْل کا مانا بات ہے اور یہ بھی عام تو پر مردو میں استعمال کرتے ہیں يَحْبِسُوا حَبَسَا يَحْبِسُوا يَحْبِسُوا فِلِ مُزَارِ مَعْرُوف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا مانا ہے کہ وہ روکتا ہے یا وہ روکے گا وہ روکتا ہے یا وہ روکے گا اور یہاں پر اس کا مانا ہوگا وہ روکتا ہے ناظرین یہاں پر جو ماں ہے لَيَقُولُنَّ مَا تو ماں یہاں پر ناظرین یہ استفام کے لیے ہے کہ کس چیز نے ماں کس چیز نے یا کس نے تو یہ استفام کے لیے یہ اس میں مصول کے لیے نہیں ہے حَبَسَ يَحْبِسُوا حَبْس حَبْس کے تہے روکنا عام طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں وَاو کا معنی اور لا یہ تاقید کے لیے اس کا معنی البتہ ان شرط کے لیے اس کا معنی ہے اگر اور ان اس کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن اور اس کے بعد ناظرین الٰہ یہ غیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی طرف کی طرف ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں تیرہ کلمات میں ناظرین تقریبا نفس یعنی چھے کلمات ایسے ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک عذاب نمبر دو امہ امت نمبر تین اخرنا میں تاخی نمبر چالا یا کولنا میں قول نمبر پانچ یحبسو میں حبس اور نمبر چھے ان میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یہ آیت کیسے بنا کرتے ہیں آئیے ملاحظہ فرمائیں اردو میں ملاحظہ فرمائیں لَيَقُولُنَّا إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّا مِمْ عَلَيْوِ زَبَرْمَا يَاحَا زَبَرْيَاح بَازِرْبِي سِن پیسو ها الٹا پیشو يَحْبِسُهُ مَا يَحْبِسُهُ یہاں وقف کریں گے تو مَا يَحْبِسُهُ پڑھیں گے آئیے ناظرین جلتے ہیں تلاوت کی جانب سر سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اخرنا عنهم العذاب اِلَىٰ اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز ترابی میں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں وَلَئِنْ اَخْرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَىٰ اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَلَئِنْ اَخْرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَىٰ اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ آمنتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی انشاءاللہ مزید پر اگر بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانے بریک کے جانے کہیں جائی گمت ملاقات ہوگی مختصر سے پریک کے بعد وَلْكَمْ بِك ناظرین وَسَامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور تلاوت کے ساتھ ہی ہمارا اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب وَا اور لَا الْبَتَّا اِن اگر اخرنا ہم پیچھے ڈال دے ہم مؤخر کر دے ان سے ہم ان الْعَذَابَ عَذَابُ الَا طَرَفْ يَتَكْ اُمَّتٍ مَعْدُودَتٍ شُمار کیوی ناظرین یہاں پر امت سے مراد مدت ہے امت سے مراد یہاں پر مدت ہے تو امت مدت معدودت شمار کیوی لَا الْبَتَّا يَقُولُنَّا وہ ضرور کہیں گے ماں کس چیز نے یحبیسو روک دیا ہے ناظرین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب وَلَا اِن اخرنا عنہم العذاب الَا اُمَّتٍ مَعْدُودَتٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے سورہ ہوت کی آیت نمبر تین کی اور یہاں پر ناظرین ایک حصہ ہے آیت نمبر تین کا باقی تو ہم نے بیان کر دیا ہے وَيُعْتِقُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر اطا فرمائے گا اب اس میں ناظرین مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رہب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچانے کی کچھ وجوہات ہیں جنہیں ایم مفسرین نے بیان فرمایا عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک گناہ کیا اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اور جس شخص نے ایک نیکی کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس نے دنیا میں جو ایک گناہ کیا تھا اگر اس کے گناہ کی دنیا میں سزا دے دی گئی تو اس کے مقابلے میں اس کی دست نیکیاں باقی رہیں گی اور اگر دنیا میں اس کو اس کے ایک گناہ کی سزا نہیں دی گئی تو اس کی دس نیکیوں میں سے ایک نیکی کم کر دی جائے گی تو نو نیکیاں پھر بھی باقی رہیں گی پھر فرمایا کہ اس شخص کی ہلاکت ہو جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر وہ اس کے نام اعمال میں گناہوں کی بہتات ہو تو پھر اس کی ہلاکت ہے جب انسان غیر اللہ کے ساتھ مجھول نہ ہو اور معرفت الہی کے اسباب کو حاصل کرنے میں انتہائی راغب ہو رغبت کرتا ہو تو اس کا قلب اس پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے نگینہ بن جاتا ہے اس کا قلب اللہ کی صفات کو افزور کرتا ہے اور اس کا قلب نورِ الہی کا گنجینہ بن جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کے لیے آئینہ ہو جاتا ہے البتہ جسمانی آوارز سے یہ انوارِ الہیہ مقدر ہو جاتے ہیں اور جب یہ آوارز زائل ہو جاتے ہیں تو یہ انوار چمکنے لگتے ہیں پھر اس کی اخروی سعادتوں کی اسباب بڑھنے لگتے ہیں اور یہی اس آیت کا معنی ہے اور وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخروی سعادتوں کے درجات اور مراتب مختلف ہیں کیونکہ یہ درجات دنیا میں عبادت اور قرب الہی کے مقابل ہیں اور جب دنیا کی طرف التفات نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت کی طرف رغبت کے درجات غیر متناہی ہیں تو ان کے مقابلے میں اخروی سعادتوں کے درجات بھی غیر متناہی ہوں گے بے شمار درجات ہوں گے اسی وجہ سے فرمایا کہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا ہے کہ دنیا میں ایک وقت مقرر تک ایک مقرر وقت تک وہی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی زیادہ نیکی فرمائے گا یعنی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ نفع پہنچانے والا وہی ہے یہ اس لیے فرمایا کہ جو ظاہر بین ہوتے ہیں وہ فوائد اور سمرات کی نسبت اسباب کی طرف کرتا ہے مثلا وہ کہتا ہے سورج نے روشنی دی بارش نے سبزہ اگایا لیکن جس کی نظر حقیقت حقیقت پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے اللہ نے روشنی دی اللہ نے سبزہ اگایا جس کی جو ظاہر بین نظریں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کمایا میں نے محنت کی لیکن جس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے مولا میں کچھ نہیں جو تُو نے عطا فرمایا تُو نے مجھے طاقت دی اور تُو نے ہی ازباب اختیار عطا فرمائے اور اس کا ایمان ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق دراصل اللہ رب العالمین ہے پھر دوسری آیت میں فرمائے ناظرین یہ آیت کریمہ کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ناظرین والسامعین یہاں پر یہ فرمایا تو اس میں تحدید دھمکی بھی ہے اور بشارت بھی ہے دھمکی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا ہماری کوئی جائے پناہ نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور وہ جو کام کرنا چاہے اس کو کوئی رکنے والا نہیں جب ایسے زبدس حاکم کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمارے بہت عیوب ہیں بہت زیادہ گناہ ہیں پھر ہماری نجات بہت مشکل ہے سو اس آیت سے بہت خوف پیدا ہوتا ہے اور اس آیت میں بشارت بھی ہے کہ وہ بہت قاہر اور غالب حاکم ہے ہم بہت آجز اور کمزور ہیں اور جب قاہر اور غالب حاکم کسی آجز اور کمزور کو ہلاکت یا اس کے قریب دیکھیں تو پھر وہ حاکم رحم فرماتا ہے اور اس کو ہلاکت سے نجات اطا فرماتا ہے تو اے رحم فرمانے والے اے عیوب کو چھپانے والے اے بے قسم کی دعائیں قبول فرمانے والے ہم پر بھی رحم فرما اور ہمیں بھی عذاب سے نجات اطا فرما ناظرین و سامعین اس کے بعد آیت نمبر انشاءاللہ جو اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر پانچ پانچ چھ سات تو اس انشاءاللہ ان کی تفاصیل بھی آپ کی خدمت میں اس کریں گے آج کیلئے تہی کافی ہے اس کے ساتھی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے ہمیں کالس کر سکتے ہیں اسکین پر نمبر ڈسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملس سے اٹھائیے اپنے فون سٹیل کیجئے نمبر کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام انکر میں اکسا نوازتہ ہے کیا نام ہے اکسا اکسا اللہ الرحمن الرحمن وَلَا اِن اَخَرْنَا وَلَا اِن نہیں ہے بیٹا وَلَا اِن وَلَا اِن اَخَرْنَا 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 اَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّا اُمَّةِ إِلَّا نہیں بیٹا إِلَا إِلَا اُمَّةٍ مَعْدُوْدَتِن بیٹا دتن نہیں معدودتل تعلام کی آواز آئے گی بیٹا نہیں سننے چلیں آپ نے اچھی کوشش کی بیٹا لیکن تھوڑا سا پیکٹس کریں گی نا اور پہلے سے تیاری ہوگی تو انشاءاللہ ممہ کی پیکٹس کروائے گی تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گی آپ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم جی کہاں سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الوزیب بسم اللہ الوقتان الرحیم وَلَا اِنْ عَذْكَرْنَا عَنْ حُومُ الْأَلْبَابَ إِلَى اُمَّتِمْ امَّتِمْ امَّتِمْ مِیم کی آواز ہے امَّتِمْ امَّتِمْ مَقْدُودَاتِلْ معدودتل باقی آپ دیں ماشاءاللہ صحیح پر بہت بہت شکریہ السلام علیکم جی کہاں سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الوزیب بسم اللہ الرحمن الوزیب وَلَا اِنْ عَقْرْنَا اَخْرْنَا خوا کو جمعوں کے ساتھ پڑھیں اَخْرْنَا اَنْ هُمُ الْعَذَابَ إِلَّا 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 نہیں إِلَا إِلَّا امَّتِمْ مَقْدُودَتِلْ لَا يَقُولُنَّا مَا يَقْتِسُ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا السلام علیکم جی کہاں سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا اِنْ اَخْرْنَا هُمُ الْعَذَابَ إِلَا اُمَّتِمْ مَعْدُودَةِ لَا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ تجمع سنائے اور اگر ہم ایک معین مدد تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو ہم دور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روپ لیا ماشاءاللہ بہت زبدس طریقے سے اچھے مخارج کے ساتھ اچھی لے کے ساتھ آپ نے پڑھا میری دعا اتنی ہے اور کوشش کریں لرب العالمین آپ کو اور انشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے گا السلام علیکم وَالیکم السلام ورحمت اللہ جی کہاں سے مفتی صاحب سے حالکورت سے عزت سے جی میری بین سبق و تجمع سنائیے اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا اِنْ عَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ اُمَّتِ مَعْدُودَتِ لَيَقُولُنَّا مَا يَحْبِسُ ترجمہ اور اگر ہم ایک معین مدد تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کے ناظرین و سمعین اس کے ساتھی امار اس پروگرام کا وقت اپنے اختدام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے اس سے پہلے چار بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹے لکاس میں دہا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیں کی نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ آپ کو چاہیے آپ سرچ کیجئے اور اس سے مستفیز ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائے کہ میں اسبان محمد سحیل وزا امجدی اور یہ ایر ویکو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامیوں نہ سجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ